نو مائی کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں سے کوئی زمجھ ہوتا نہیں ہو سکتا آئی ایس پی آر پاک فوج کے شبہ تعلقات ایام آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیف سانیہ نو مائی پر ہونے والے مجرمانہ کاروائیوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق سانیہ نو مائی پر افواج پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے پاکستان کی مسلح افواج اپنے وقار اور عزت کو ہر قیمت پر برگرار رکھنے کا اہد کرتی ہے اور پاکستان کی مسلح افواج کا عوام کے ساتھ بہت خاص رشتہ ہے شبہ تعلقات ایامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آئی ای آج پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں کی پرزور مضمت کرتے ہیں آئی اپنے پیارے ملک کی خوشحالی اور استعقام کے لیے مل کر کام کریں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ نو مائی کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں اور کرنے والوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا نو مائی سانیہ کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں کو قانون کی دھچیاں اڑانے کی اجازت نہیں دی جائے گی گوادر حجام کی دکان پر کام کرنے والے پنجاب سے آئے سات افراد فائرنگ سے قتل پولیس کے مطابق نامعلوم اس افراد نے سربندر کے علاقے میں فیش آربر جیٹی کے قریب رہائشی کوارٹر پر حملہ کیا اور فائرنگ سے کوارٹر میں سوئے ہوئے سات افراد کو قتل کر دیا واقعے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے اطلاع ملنے کے بعد لاشوں اور زخمی کو گوادر اسپتال منتقل کر دیا گیا ابتدائی اطلاعات کے مطابق جام بحق کو زخمی افراد کا تعلق پنجاب کے جلہ خانے وال سے بتایا جاتا ہے جو سربندر پر حجام کی دکان میں کام کرتے تھے فائرنگ کا واقعہ تقریباً رات تین بجے کے قریب سربندن میں پیش آیا واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے سربندن کو گھیرے میں لے کر نامعلوم ملسیمان کی تلاشی کے لیے کاروائی شروع کر دی پولیس کے مطابق مارے جانے والے افراد کی شناک ساجد اسد انصر شان مقرب ادنان حسیب کے ناموں سے ہوئی ہے جبکہ زخمی شخص کا نام ارسلان ہے لاہور ہائی کورٹ میں مکلا کی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگ گئی لاہور ہائی کورٹ کے سیکیورٹی آفیسر نے مکلا کی گاڑیوں کے آہاتے عدالت میں داخلے پر پابندی لگ آئی سیکیورٹی آفیسر کا کہنا ہے کہ کسی وکیل کی گاڑی لاہور ہائی کورٹ کے اندر پارک نہیں ہوگی پولیس نے کسی بھی قسم کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہائی کورٹ کے باہر جی پیو چوک میں وارٹر کینن پہنچا دی دوسری جانب لاہور ہائے کورٹ کے جسٹس انوارالہ کی عدالت کے باہر فری کین اپس میں علچ پڑے اگدامے قتل کے کیس کے سلسٹم میں پیشی برائے فری کین میں جھگڑا ہوا پولیس نے دو افراد کو ہراست میں لے کر سیکیورٹی روم منتقل کر دیا یاد رہے کہ گزشتہ روز سیول کورٹ منتقل کرنے اور وکلا پر دشیدگردی کے مقدمات کے خلاف وکلا برادری کی جانب سے اتجاج کیا گیا اور پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا پولیس کی جانب سے مشتہل وکلا کو منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینر اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا اور متعدد وکلا کو ہراست میں بھی لے لیا گیا بشام حملے کے دشیدگردوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ہفتہ بعد میریا بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز آرہ بلوچ نے کہا ایس پی آر نے اپنے بیان میں واضح کہا ہے کہ پاکستان میں دشیدگردی میں افغان باشند ملوث ہیں ہم افغان انتظامیہ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان دشیدگرد گروہوں اور افراد کے خلاف کاروائی کریں انہوں نے کہا کہ افغان انتظامیہ افغانستان کو سرزمین پر دشیدگردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا خاتمہ کرے ہم افغانستان کی بے بنیاد الزمان کو مسترد کرتے ہیں بشام حملے میں ملوث دشیدگردوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں جب ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارہ سے تفصیلی انٹیلیجنس ڈیٹا محصول ہوگا ہم معاملے کو افغانستان کے ساتھ اٹھائیں گے دفتر خارجہ کے علاوہ افغانستان سے رابطے کے دیگر چینلز بشمول سیکیورٹی ڈومین میں بھی موجود ہیں